شیخ مطرم ایک سوال یہ ہے کہ وہ نماز قصر کب کرنا چاہیے اور کتنے کلومیٹر کے فاصلے پر نماز کو قصر کر سکتے ہیں سوال کا جواب یہ ہے کہ نماز قصر کرنے کے لیے جو آپ کے سفر کی مسافت ہونی چاہیے یعنی جہاں سے آپ کا سفر انڈ ہوتا ہے جہاں ختم ہوتا ہے آپ کے گھر سے یا جس مقام سے آپ نے سفر کیا ہے شروع کیا ہے وہاں سے جس مقام تک آپ سفر کرتے ہیں اس مقام کا فاصلہ راج خور کے مطابق ایٹی کلومیٹر اسٹی کلومیٹر ہونا چاہیے اگر اتنا آپ کا فاصلہ ہے تو اب آپ نے سفر شروع کیا اپنے شہر سے تو شہر سے جیسے ہی باہر نکلیں گے یا گاؤں سے شروع کیا تو گاؤں سے جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے تو آپ کے قصر اسی طرح شروع ہو جائے گا آپ وہاں سے قصر کرنا شروع کر سکتے ہیں یہ آپ جب تک آپ سفر کے حالت میں رہیں گے تب تک آپ قصر کریں گے جس جگہ پہ پہنچیں گے وہاں پہ اگر آپ کو بیس نمازوں سے زیادہ رکنا ہے یعنی اکیس یا اس سے زیادہ نمازوں کے لیے رکنا ہے تو وہاں پہ آپ پہ ساجہ قول کے مطابق بتا رہا ہوں اختراف اس میں بہت زیادہ ہے تو ایسی صورت میں آپ پہ مکمل نماز پڑھیں گے پہنچنے کے بعد اور اگر آپ کو بیس نمازیں یا اس سے کم اتنا ہے یعنی چارز توٹر تو آپ پہ نمازیں قصر پڑھیں یہ راجع قول کے مطابق دونوں مسئلوں کا جاب دیا گیا جی جزاک اللہ خیش سے پہنچنے کے بعد تو اگر